کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن لاہور نے سلانہ کارکردی کی ریپورٹ جاری کر دی ہے مچپوئی طور پر 6 عرب 18 کروڑ 80 لاکہ سمگل شدہ سامان سبت کر دیا گیا ہے کسٹمز انٹیلیجنس ٹیم نے سب سے زیادہ 217 نون کسٹم پیٹ گاڑیاں سبت کی ہیں اسے پر بات کریں گے راہیل عریصر بتائیے راہیل کسٹم انٹیلیجنس نے مالی سال 2022 تھی اس میں ریکارڈ سمگل شدہ جو اشیاء ہیں وہ زبت کی ہیں جن کی مالیت 6 عرب روپے سے جو ہے وہ زائد بتائی جا رہی ہے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا ہے کہ 6 عرب روپے کا فگر جو ہے وہ کراس کیا گیا اور اس میں نون کسٹم پیٹ اشیاء کے علاوہ جو سو سترہ گاڑیاں جو ہیں وہ نون کسٹم پیٹ وہ بھی جو ہے وہ پہلی دفعہ زبت کی گئی ہیں ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس رزوان بشیر موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے کوئی 479 کیسز کی ہیں جو سیزرز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر طرح کی چیز پکڑی ہے دو سو سترہ گاڑیاں ہیں اس گاڑیوں کے علاوہ الیکٹرانیکس بیٹل نٹس سگرٹس ایوریتنگ کپڑا جوتے کوئی چیز بھی کاسمیٹیکس کوئی چیز ہیتی نہیں ہے جو ہم نے نہ پکڑی ہو بلکہ بائیس سال میں پہلا لکر کا کیس ہم نے کیا ہے اس کے بعد ساری چیزیں جو بھی سمگل ہو سکتی ہیں وہ ہم نے کسی نہ کسی کوانٹیٹی میں ضرور سیز کی اتنی بڑی کاروائیاں کی ہیں آپ نے لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا یہ گیا کہ سمگلنگ جو ہے وہ پھر بھی جاری ہے تو کیا اقدامات کیے جارے ہیں سمگلنگ کو مزید روکنے کے لیے لیکن یہ پہلا جو بیسک سٹپ ہوتا ہے وہ ڈیٹیرنس قائم کرنا اور اگر آپ سکس بلین ایک فارمیشن ہے لاہور رینج کی وہ کراس کر جاتی ہے ایک سال کے اندر تو دیس دے ہیوچ ڈینٹ آن ایکچولی انکریزز کاسٹ آف سمگلنگ تو اس کے علاوہ باقی ادارے بھی ہیں جو سارے محنت کر رہے ہیں تو پرائیمیری جب کاسٹ آف سمگلنگ بڑھتی ہے تو بہت سے لوگ اس سے ویڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہم جتنا ڈینٹ ڈال سکیں تاکہ اس سے کاسٹ اوپر جائے گی سمگلنگ کی اور سمگلنگ کم ہوگی اچھا آپ نے ان کی بات سننے کا کہنا یہ ہے کہ اتنی بڑی کاروائیاں کا جو ہیں وہ ایک سال کے اندر کی گئے ہیں اور لاہور جو سرکل ہے اس میں یہ کاروائیاں کی گئی ہیں کہنا یہ تھا ایڈیشن ڈائریکٹر کا جو کاروائیاں کی جاری ہیں اس سے سمگلنگ روکنے میں بڑی مدد حاصل ہو رہی ہے اور مزید بھی کاروائیاں کی جاری ہیں سمگلر کا انٹیلیجنس بیس پر کاروائیاں کی جاتی ہیں اور اسی حوالے سے بہت زیادہ کسٹم انٹیلیجنس کا کامیابی حاصل ہوئی ہے 6 ارب روپے کا بہت شکریہ راہل اپ ڈیٹ کرنے کا